السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تاریخ، ثقافت، عدب، سیاست اور مشاہیر کی داستانوں پر مشتمل کتاب سرزمین مظفرگڑ شائع ہو گئی یہ کتاب ڈیپٹی ڈیریکٹر انفرمیشن محمد شہزاد نے تصنیف کی ہے مزید بتائیں گے مہر سجاد مظفرگڑ کی تاریخ پر لکھی گئی پہلی جامعہ اور مستند کتاب ہے جس میں سرزمین مظفرگڑ کے تمام پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کتاب کا مقدمہ معروف دانشور اور کالم نگار رانم محبوب اختر نے تحریر کیا ہے جبکہ سیکرٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور سفیر پاکستان میاں افرار سیاب، مہدی حاشمی، قریشی اور معروف عدیب ندیم رحمان ملک نے تجزیہ پیش کیا ہے اردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد اور دلچسپ کتاب ہے جس میں مصنف نے سرزمین مظفرگڑ کے کئی مقفی گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اور مظفرگڑ کے کئی ایسے سپوتوں کی داستان بیان کی ہے جس سے دنیا ابھی تک نہ واقف تھی تین سو چودہ صفحات پر مشتمل کتاب کے کل چار ابواب ہیں تعارف و تاریخ کے نام سے پہلے باب میں سرزمین مظفرگڑ کی تاریخ اثار قدیمہ طبعی خدخال، تاریخی قصبوں، ذاتوں اور قبائل بانی مظفرگڑ، نواب مظفر خان، موسیل مظفر خان، سردار قوڑے خان، مولانا، عبدالعزیز پرہاڑوی اور پتھانے خان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی پہلے باب میں نسبت مظفرگڑ، عزازات مظفرگڑ اور شرف مظفرگڑ کے عنوان سے بھی دلچسپ ملومات ہیں پہلے باب میں مظفرگڑ کے تاریخی، تعلیمی اداروں، سنتی اداروں اور عمدورفت نوادات اور قابل دید مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے مظفرگڑ علیپور روڈ پر موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹالی میں تصادم موٹر سائیکل پر خاتون اور کم سن بچے سمیت تین افراد جاں بھاگ مزید ریپورٹ کریں گے مہر سجاد مظفرگڑ علیپور روڈ حمزے والی کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹالی میں تصادم موٹر سائیکل پر خاتون اور کم سن بچے سمیت تین افراد جاں بھاگ حادثہ موٹر سائیکل کی تیز رفتاری کے بحث پیش آیا موٹر سائیکل اینٹو سے بھری ٹریکٹر ٹالی کے پیچھے سے ٹکرایا موٹر سائیکل پر میاں بیوی اور ان کا بچہ سوار تھا حادثہ کی اطلاع ملتے ہی رسکیو گیارہ بیس مظفرگڑ کی ایمبولنس کا جائے حاصل پر بروقت رسپانس فوری رسکیو آپریشن جاری کرتے ہوئے جاں بھاگ ہونے والوں دو افراد کی ناشوں کو ہسپتال منتقل کیا اور ایک شدید زخمی شخص کو انتہائی تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا جاں زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا کامیرا ٹیم کے ساتھ مار سجاد سیٹی نیوز مظفرگڑ علی پور نیشنل پریس کلپ کا مہانہ اجلاس مقامی ہوتل میں منعقد ہوا انتظامی امور اور علاقائی مسائل بارے نشاندہی مہم کو متفقہ رائے سے تیز کرنے پر زور دیا گیا مزید جانتے ہیں ساجد گبول کی اس رپورٹ میں جی بالکل علی پور نیشنل پریس کلپ کا حسب زابطہ اجلاس زیر صدارت صدر قبنر عبدالسمید خان وسیب ہوتل اینڈ ریسٹوڈنٹ مقبل چوک بائی پاس منقد ہوا اجلاس کی کاروائی کا آغاز تلاوت پاک رات رسول مقبول سے شروع کی گئی اجلاس میں شریک صحافیوں نے پریس کلپ کے اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مقامی انتظامی غفلت کوتائیوں اور علاقائی مامی مسائل بارے نمیندگان نے نشاندہی کی گئی جملہ عہد دوران اور ممران کی متفقہ رائے سے مہم کوت مزید تیز کرنے پر زور دیا گیا اس موقع پر جنرل سیکٹری غلام اکبر خان سینئر صحافی رانا خالد اقبال اخلاق احمد قریشی ملک عابد حسین نائچ رو عابد رحمان منیر حسین کہیری مرزا بلال احمد رائے عابد جنید خان کلاچی جو خرشید احمد خان گپانگ رائے عبد الرشید محمد شہد خکوانی شہد لودھرہ محمد اجمل مہر زوار حسین اور دیگر اہددران ممران نے شرکت کی آخر میں علی پور پبلکس اکول کے سربراہ ملک صادق حسین کی صحت یابی اور ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائی بھی کرائے گی جی تھانہ جتوئی پولیس کی بڑی کاروائی تین ڈاکوں کو گرفتار کر کے اسلحہ سمیت مالب حسرو کا برامد مزید تفصیلات مہر سجاد سے جی بلکل ڈسٹیک پولیس افیسر مظفرگر حسن اقبال کی ہدایت پر زلہ بھر میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائی کا سلسلہ جاری ہے اس ڈی پیو سرکل جتوئی ریحان رسول افغان نے زیر نگرانی ایسے چوتھانہ جتوئی شہد رزوان مہوٹا اور ان کی ٹیم نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے موٹر سیکل گئیں کے تین ڈکیتوں گرفتار کیا جن میں اقیل اور اقیلہ شویب اور شویبی شاہد اور شاہدی آوان کو گرفتار کر کے ڈکیتی کے چھ مقدمات کو مال مسرو کا برامد کیا اور مدعی مقدمہ کو تھانہ بلوا کر مال مسرو کا ان مالکان کے حوالے کیا گیا اس ڈی پیو جتوئی ریحان رسول افغان کی زیر نگرانی پولیس تھانہ جتوئی عوام کے جان و مال کے حفاظت کے لیے دن رات اپنی کوشہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف جاری رکھتے ہوئے بلا تفریق کاروائی کا سلسلہ جاری ہے ان جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کیا جائے گا اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے اس موقع پر ہیڈ مہرر حبداللہ نائب مہرر محمد اقبال سیکولٹی انچارٹ عبید اللہ ہیڈ کانسٹیبل بلال کانسٹیبل سلطان سمر عباس محمد ندیم محمد ساجد رزاکار خیر محمد عبدالستار و دیگر اہلکار موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار سجاد سٹی نیوز مدفرگا فیصل آباد میں آٹھ مارچ کو خواتین ڈے کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں خواتین کو معاشرے کے منفی اور مصبت پہلوں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا وزید جانتے ہیں علی حیدر سے جی برکل اس وقت میں موجود ہیں فیصل آباد میں لاتی آتے ہیں پر جہاں پر وومن ڈے کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں بتایا جاتا ہے عورتوں کو وومن کو نیگٹی ویٹی پوزیٹی کے بارے میں ان کو آگاہی فرام کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ میڈم آنم موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو اس کمپین کو چلا رہی ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی میڈم بتائیے گا کیا کہنے چاہتے ہیں جی سلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا میں یہ کیمپین جو ہے لاتے آتے ہیں کہ میم انیسہ کے ساتھ جو ہے میں اس کے اندر پارٹسپیٹ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہر سال ہم اس ویمنز ڈے کو ایٹھ مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس سال ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اپروچ ہے توورڈز اس ویمنز ڈے اور اس کے لیے ہم نے ابھی سے کیمپیننگ سٹارٹ کی ہے وچھ اس حوالے سے ہم لوگ اس کیمپین کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور میں اور انیسہ جاوید جو کہ یہاں کی ڈائریکٹر ہیں لاتیا دیکھی ان کے ساتھ ہم دونوں مل کے ایک بولٹی پوزیٹیو سسائیٹی فور ویمن کے اوپر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے سوشل میٹیا پہ انسٹرگرام پہ سپیشلی ایک کیمپین سٹارٹ کی بھی ہے اور ہمارا بسیکلی یہی مقصد ہے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان بھر میں خواتین یا مرد حضرات اس کیمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور شامل ہوئے اور ہمیں اپنی ویڈیوز اپنے پوزیٹیو میسیجز اور سارا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور انسٹرگرام ہینڈلز آپ کو پتہ ہی ہوں گے لاتے آتے کے نام سے ہی ہے اور میرا اپنا پرسنل انسٹرگرام ہینڈل ہے فیصلہ باد میں جو عورتوں کے حوالے سے کمپین چلائی جا رہی ہے اگر کوئی اور بھی اس کمپین میں حصہ لینے چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور اس پروگرام کا حصہ بنے فیصلہ باد میں ڈاکٹر طاہر القادری کی ستر وین سالگیرہ کی خوشی میں محفل انات کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما محمد یاکوب نے بھی شرکت کی مزید افصیلات علی حیدر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل فیصلہ باد میں ڈاکٹر طاہر القادری کی ستر وین سالگیرہ کے موقع پر یہاں پر محفل انات کا احتمام کیا گیا اور یہاں پر جو اس محفل کے میز باندھ تھے زیا خان گوری صاحب وہ ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے کہ آج ستر وین سالگیرہ ہے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے لئے بڑا خوشی کا دن ہے جی اور میرے ساتھ میرے ساتھ بہت میرے روفقہ میرے بزرگ وہ شامل ہیں ہم اس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے سینوں میں ایمان ہے تو اس شخصیت کی وجہ سے اس مرد کلندر کی وجہ سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ہم جیسے نوجوانوں کو جو بالکل بے رہ روی کا شکار تھے انہوں نے ایک ایسا راستہ دیا اور جس پر چلتے ہوئے آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ شب و روز ہم آقا کے ترانے گاتے ہیں اور آج کے دن کو کیونکہ یہ سب کچھ جو ہمیں میسر آ رہا ہے ان کی وجہ سے تو آج کے دن کو ہم اپنی بڑی محبت کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ رب کائنات ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور یہ سترمی سالگیرہ اسی طریقے سے آگے کئی اور سالگیرہ کے دن مناتے جائیں بلکل کئی سال کئی سو سال ان کی زیادی کے لئے دعائی کر رہے ہیں اور مرکمنوں کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پی پی ایک سو چودہ سے پاکستان عوامی تحریک کے صدر موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں یکوب صاحب سے جی سار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج محترم زیا محمد گھوری صاحب کی رہیشگہ پر آج ڈاکٹر تحریک قادری صاحب کی ستر وی سالگیرہ کے موقع پر میں پورے عالم اسلام کو ڈاکٹر تحریک قادری صاحب کی سالگیرہ کے موارک بات پیش کرتا ہوں تو ڈاکٹر تحریک قادری صاحب نے جو اتنی بڑی شخصیت ہے انہوں نے پاکستان میں اور بالخصوص پاکستان میں بالعموم پوری دنیا میں انسانیت کی جو خزمت کی ہے اس کی مسائل پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی ڈاکٹر تحریک قادری نے ستر سال سے آج تک پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ملت کے مسئلے مسائل تھے ان پر گفتگو کی ہے وہ دہشتگردی کا واقعہ ہو وہ بے روزگاری کا ہو وہ کسی بھی کسیم کا مسئلہ ہو تو انہوں اس میں ڈاکٹر تحریک قادری نے اس قوم کی اہنمائی کی ہے ڈاکٹر تحریک قادری صاحب وہ شخصیت ہیں جو پورے عالم اسلام میں کسی تحریک امت آج نہیں جی بلکل ڈاکٹر تحریک قادری نے پوری دنیا میں اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو دارہ اسلام ہے اس کو وسیع کیا ہے تو ان کے شخصیت کے حوالے سے وہ کسی تحریک کے محتاج نہیں ہیں تو آج ان کا ستروں یوم میں جو پدائش ہے وہ منایا جا رہا تھا پاک پتن میں پولیس نے منشیہ سپلائی کی کوشش ناکام بنا دی شراب اور چرس کی بڑی کھیپ سمیت دو افراد کی رفتار مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے جی بلکل پاک پتر میں گرفتار ملزمان منشیات کی ہوم ڈلیوی کے لیے جا رہے تھے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش میں شک ہو گیا اور دونوں پکڑے گئے پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرنے کے بعد منشیات فروشوں کے پس پردہ نیٹورک کی تلاش شروع کر دی جی سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف صاحب زادہ محمد زیاء الحق سیالوی کا میاں والی کا ایک روزہ دورہ مزید تفصیلات اسمائل پر آچا کی اس رپورٹ میں جیادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف صاحب زادہ محمد زیاء الحق سیالوی نے میاں والی کا ایک روزہ دورہ کیا سرگودہ مور پر ان کا شندار استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں اور پیر سیال لطپال کے فلق شگاف نارے بلند کیا گئے سرگودہ مور سے کافلہ کی صورت میں انہیں خادہ باز شریف لائیا گیا جہاں ان کے عزاز میں ظہرانہ پیش کیا گیا خادہ باز شریف میں مرکز شیخ علیہ السلام کانفرنس کا انعقات کیا گیا سجادہ نشین سیال شریف نے اس کانفرنس میں شرکت کی اس کانفرنس کا انعقات ڈاکٹر سید علمدین شاہ سیالوی اور شمز الکمر فاؤنڈیشن کے زیلی صدر سید غلام حمید الدین شاہ سیالوی نے کیا بعد ازاں سجادہ نشین سیال شریف ایسا خیل کے علاقے کلور شریف روانہ ہوئے جہاں کلیار آباد میں ایک اسلامی سنٹر کا سنگے بنیاد رکھا کمر مناظر کلیار ہاؤس کلور شریف میں محروم ایر تعلیم نظیر آمد کلیار سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے استقبال کیا اسماعیل پر آچا سٹی نیوز ایسا خیل میاں والی کورٹ مٹھن کے نواحی علاقہ میں محکمہ جنگلات کی لکڑیاں چوری کرنے والا کرپٹ انسان سرعام لکڑیاں فروغ کرنے لگا اطلاع ملنے پر سٹی نیوز کی ٹیم جنگلات میں پہنچ گئی اور فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو ان پر تشدد کیا گیا اور کیمرہ اور موبائل چھین کر قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں ڈپٹی گمشنہ راجنپور نے اس کا نوٹس لے لیا نمائندہ سٹی نیوز محمد شاہد وریدی نے وزیر آزم پاکستان عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملیر کے علاقے بن قاسم ٹاؤن میں قدیمی چوکنڈی قبرستان بنیادی سہولیات سے محروم محکمہ آثار قدیمہ خاموش مزید دیکھتے ہیں احمد حسین کی یہ رپورٹ چوکنڈی قبرستان یہ پانچ سو سالہ پرانا قبرستان ہے یہاں پہ جنگ جو ہیں یہاں کے سرداروں کی قبریں بھی موجود ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آثار قدیمہ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے اس قبرستان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے سکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں سکورٹی نہ ہونے کے برابر ہے نہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمیرہ ہے نہ کوئی ایسی کوئی اور چیز موجود ہے جو یہاں پہ گھومنے آئے سیاہوں کی سکورٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی سکورٹی کے حوالے سے یہاں آثار قدیمہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ اس قبرستان کے اردگردے پرائیویٹ فیکٹریہ ہیں جن کا ذریعہ دعاں نکل کے ان کی آلودگی کا ان قبروں کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتا ہی ہے آلودگی جس کی وجہ سے اصل صورت جو ہے ان کی وہ چینج ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ نہ کوئی آثار قدیمہ کا محکمہ آتا ہے نہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ سماجی سیاسی کوئی بھی اس پہ توجہ کے ان دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں کے رائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں آثار قدیمہ کے جو یہاں پہ جو صوبائی وزیر ہے اسے اور یہ اور لائک تاریوں سے کہ ان قبرستان کے اوپر توجہ دی جائے یہاں پہ پینے کا پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو آنے والوں کے لئے کچھ خاص بندوبست کیا جائے جس پہ وہ بیٹھ سکیں یہاں پہ صرف آپ دیکھیں گے تو ایک دو کرسیاں لگی ہوئی ہیں لیکن اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیاہ گھومنے آتے ہیں وہ ان قبروں کے اوپر بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتے ہیں جو قبروں کی سراسر بے حرومتی ہوتی ہے اسی حوالے سے بھی یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے یہاں کے رائشوں کا کہنا ہے کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس قبرستان پہ توجہ دی جائے اور اس کے سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو اس کے بنیادی مسائلیں وہ حل کیے جائیں جی ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کے سیکٹر انیس بی میں گزشتہ روز اتوار بازار میں بازار کے مالک جعوید عرفانی اور سٹال ہولڈر نے چوری کے الزام میں بارہ سالہ بچے پر تشدد کر کے اس کا بازو توڑ ڈالا بچے کو تھانا شاہ لطیف سے میڈیکل لینے کے بعد جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ اسپتال کے ڈاکٹر نے رپورٹ دینے سے انکار کر دیا بچہ درد کے مارے تڑپتا تڑپتا واپس گھر روانہ ہو گیا بچے کے ورسہ نے وزیر علاہ سندھ سے انصاف کا مطالبہ کر دیا بچوں کے ساتھ کوئی لڑکے جیسے جاتے ہیں بازار گھومنے یہ ادھر گیا نا تو ادھر کوئی بچوں نے حرکت کی تو وہ پتھان نے دیکھا وہ بھاگنے لگے بھاگنے لگے تو یہ بھی ان کے پیشے بھاگا اس نے کیا کچھ بھی نہیں یہ ان کے پیشے ڈر کی وجہ سے تھا کہ پتھان مجھے نہ مارے تو یہ بھی ان کے پیشے جیسے ہی بھاگن تو اس نے کیا گیا اس کو پکڑ کے وہ دوسرے بھاگ گیا اس کو پکڑ کے اسے بازو کو مروڑ کے اسے مکہ مارا بازو توڑ دیا بھائی ہم کمپنی میں کام کرتا ہوں ماشاءاللہ نو بچے ہیں میرے انیس ازار تنکھا ہے کیسے گزران ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں ہے کہ میں جا کے پٹی کرواؤں کراہ کا مکان ہے نو بچے ہیں میرا سفر گزر پہلے سے ہی تنگ تھا ابھی تو میں پریشان ہوں بس یہ روکیسٹ کر رہا ہوں کہ ایس ایس پی صاحب کو کہ ہمارا انصاف کرے ہمیں جو ہیں بس یہ مسئلہ حال کروائے ان کو سزا دے کیوں کر رہا ہے اسے بچوں کے ساتھ ہم نے پیدا کیے کہ ایسے تو نہیں ہے کہ بس جو آئے اس کو مارے بازو توڑے یا کچھ بھی کرے تعلیم کو آسان اور داخلہ سہولیات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہاولپور ملک سرفراز احمد نے حاصل پور ماسٹر کمپیوٹرز پر قائم کردہ داخلہ اور پرسپیکٹر سیل پوائنٹ کا افتتاح کر دیا اس حالے سے دیکھتے ہیں محمد نوید کی یہ ریپورٹ بڑھا لکھا پنجاب اور پاکستان کے وی ان کو عملی جامع پہنانے اقبال اوپن یونیورسٹری بہاولپور ملک سرفراز احمد نے سابق ریٹائر پرنسپل و سابق ریجنل کوارڈینیٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری چودری محمد سرور کے ہمراہ ماسٹر کمپیوٹرز پر قائم کردہ داخلہ اور پرسپیکٹرز سیل پوائنٹ کا افتتاح کیا بعد از گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون پہنچے جہاں پر پرنسپل ادارہ حاضہ افتخار احمد و دیگر ٹیچر صاحبان محمد ارشد صاحب گلزار احمد صاحب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا پھولوں کے گلدستے پیش کیے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری بہاولپور ملک سرفراز احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحیثیت ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری بہاولپور ریجن میں داخلہ مہم کے حوالے سے جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے تحت میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک یہ داخلہ مہم جاری ہے اور یہ بائیس فروری تک تو میں تمام شہروں کا اور مختلف گاؤں کا ویزٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک میں یہ پیغام پھچا سکوں لوگوں تک یہ میسیج آ سکے اور یہ اویرنیس اور شعور ان تک پہنچ سکے کہ ہماری داخلہ مہم جو ہے جاری ہے اور جو لوگ فارمل تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے قریب کالجز یونیورسٹری نہیں ہیں تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے تحت وہ داخلہ لیں اور اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں حاصل پر میں سر کتنے پوائنٹ سے بنائے گئے ہیں حاصل پر میں پانچ پوائنٹ بنائے گئے ہیں سیل پوائنٹ ہم انہیں منیجمنٹ پوائنٹ بھی کہتے ہیں اپنا تو یہاں پر یہ پانچ پوائنٹ ہے یہاں پہ تمام سہوریات ہم نے دیئے ہیں کہ پروسپیکٹس بھی وہاں ویلی بل ہیں اور ساتھ ساتھ اون لائن جو ہے وہ داخلہ جو ہے نا وہ بھی وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے تعلیم کو آسان اور عام کرنے میں ادارہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے تاکہ پڑھا لکھا پنجاب اور پاکستان کے وی ان کو عملی جامع پہنائے جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید دسٹرک بیورو چیف سٹی نیوز بہاولپور نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹی نیوز ایش ٹی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایش ٹی